میرے بھائی اور بزرگوں چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہوگا ہوگا آپ کے پاس دولت ہوگی ہوگی مال کا دولت کا جائدات کا کسی کے پاس ہونا یہ اس کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اس کے اونچہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اس کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں ہے مالدار ہوئیے ہوئیے کسی کے پاس مال ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ہے اور کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت چھوٹا اور معمولی ہے اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک معیار تقوی ہے مالدار ہونا یہ آپ کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْدُرُو إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْدُرُو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے تمہارا عمل دیکھتا ہے کہ تم کام کونسا کرتے ہو کس نیتے ساتھ کرتے ہو مال و دولت کا زیادہ ہو جانا مال کا آپ کے پاس آ جانا یہ آپ کے عظیم یہ آپ کے بڑا یہ آپ کے خوش نصیب ہونے کی دلیل نہیں ہے مال آپ کے پاس ہے اللہ نے اس لیے دیا تاکہ اللہ آزمائے کہ آپ کو مال ملا ہے تو شکر ادا کرتے کی نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو پریشان نہ ہو اللہ کے فیصلے پر صبر کرے اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ مال نہ پانے کے بعد صبر کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ کائنات کے تمام لوگ اگر مالدار ہو جاتے تو اللہ کہتے یہ زمین فتنے سے فساد سے بگاڑ سے بھر جاتی کوئی کسی کا کام نہیں کرتا نتیجہ یہ ہوتا لوگ ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے